جنت میں داہل ہونے کے لئے ان آٹھ کورٹس کا استعمال کریں نمبر ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرز نماز کے آخر میں آئیدل گرسی بڑھے گا اسے موت کے سوا کوئی چیز جنت میں داہل ہونے سے نہیں روکے گی نمبر دو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے تین بار جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داہل کر دے اور جو تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اس کو جہنم سے نجات دے دے نمبر تین آپ سلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نینانوے نام ہیں جس نے ان کی حفاظت کی وہ جنت میں داہل ہو جائے گا اور اللہ وطر تاک ہے وطر کو پسند کرتا ہے نمبر چار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو علم حاصل کرنے کے کرنے کے ارادے سے کہیں جائے تو اللہ اس کے لئے جنت کے راستے کو آسان و ہموار کر دیتا ہے نمبر پانچ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے تھنڈے وقت کی دو نمازیں وقت پر پڑی یعنی فجر اور اسر تو وہ جنت میں داہل ہوگا نمبر چھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دو لڑکیوں کی کیفالت کی تو میں اور وہ جنت میں اس طرح داہل ہوں گے اور آپ نے قیفیت بتانے کے لیے اپنی دونوں انگلیاں شہادت اور درمیانی سے اشارہ کیا نمبر ساتھ جو شخص مجھے دونوں جبروں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی ذمہ داری دے دے میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری دے دوں گا نمبر آٹھ حضرت عمر بن حتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی وضو کرے اور اچھی طرح کرے پھر یہ پڑی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے چوپٹ کھول دیے جاتے ہیں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے تو پیارے پیارے مسلمان بہن بائیو جس طرح غلط پاسورٹ لگانے سے آپ کا موبائل فون کھل نہیں سکتا صحیح کوٹ کو یاد رکھنے کے لیے تھوڑا یاداشت کو مضبوط کرنا پڑتا ہے اس لیے تھوڑی سی محنت کر کے ان کوٹس کو یاد کر کے جنت میں دائل ہو سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں پورے پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین آمین